اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آغازہ مانی اور اس وقت میں اس کردو بلتستان میں ہوں اور یہاں کا ٹیمپریچر اس وقت چار ہو رہا ہے چار سنٹی گریٹ اور کم سے کم جو ہے مائنس ایک آج کا ٹیمپریچر امکان ہے جانے کا تو اس وقت فیل جو ہے وہ تین سنٹی گریٹ ہو رہا ہے اور اگر آپ بھی پاکستان میں یا کہیں پر بھی دنیا میں سرد علاقوں میں ہیں اور آپ کو گرم پانی چاہیے ہو فوراں کیونکہ اس وقت بھی اچھے خاصی سردی ہوتی ہے اور نل کا پانی بہت تھنڈا آتا ہے تو ایسی صورت میں صبح فجر کے وقت نماز کے لیے یا مودھونی کے لیے یا ہاتھ دونے کے لیے تھنڈے پانی سے ہاتھ دونا یعنی وضو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ کے پاس جس سے کہ آپ ٹھیرے میں کسی گیسٹ آوس میں یا ہوتیل میں یا کہیں پر بھی وہاں اگر یہ الیکٹرک کیٹل آپ کے پاس ہو تو اس میں آپ ایک گلاس پانی ڈال دیں اور اس کو آن کر دیں یہ چند منٹوں میں ایک سے ڈیڑھ منٹ میں پانی گھرم کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ نے بھی آن کیا تھا یہ اس نے پانی اوالنا شروع کر دی ہے تو یہ بہت آسان ہے یہ پانی اس کا اوال چکا ہے تو اس کو پانی پر لے لیں گے اور یہاں گلاس پر ڈالیں گے دیکھیں یہ کھلتا ہو پانی نہیں ہے اور زیادہ گرم پانی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ گرم پانی جو ہے وہ ہماری جیل کو تباہ کر دیتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور سادھا پانی شامل کر لیں وہ ایک گلاس پانی سے آرام سے بوجود کیا جا سکتا ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ یہ کچھ نارمل ہو گیا پانی یعنی نیم گرم پانی ہو گیا تو یہ ایک آسان تحقہ ہے میں نے سوچا آپ تک یہ پہنچا دوں پیغام کیونکہ اس وقت سکردو اور ہمارے جتنے بالائی علاقے ہیں وہاں ٹیمپریچر تین سے ایک سینٹیگریٹ کی درمیان ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ